السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت پریگنینٹ ہے یعنی حمل والی عورت ہے تو حمل والی عورت سے کس تنے مہینے تک شوہر ہم بستری کر سکتا ہے کیا آٹھوے مہینے، ساتھوے مہینے، چھٹے مہینے، نوے مہینے ان سب مہینوں میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں بہت اچھا سوال ہے اور آج کے نوجوانوں کے لیے بہترین سوال ہے جس کا جاننا جس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے یاد رکھ لیجئے کہ شریعت کے اعتبار سے حاملہ عورت سے کسی بھی دن یا کسی بھی مہینے میں ہم بستری کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے پہلا مہینہ چل رہا ہو یا نوہ مہینہ چل رہا ہو ہم بستری حاملہ عورت سے کرنا شریعی اعتبار سے جائز ہے لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کیا ہم بستری اگر کرتے ہیں تو بیوی کی صحت کو یا بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی صحت کو کوئی نقصان تو پہنچے گا یا نہیں اگر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ضرور بھی ضرور ایسے حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کریں کہ آپ کی بیوی کو نقصان پہنچے یا پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو نقصان پہنچے عام طور پر اگر خواتین کو ڈاکٹر سے جب دوائیاں وغیرہ پرگننٹ کی حالت میں لیتے ہیں تو اس وقت ڈاکٹر اس چیز کو بتا دیتے ہیں کہ آپ دوری اختیار کریں نہیں تو ہوتا گیا جسے چھٹا ساتھ وہ مہینہ جب چلنے لگتا ہے تو پھر ایسے صورت میں پیٹ کے دبنے اور بچے کو اندر نقصان پہنچنے کا ان سب چیزوں کا اندیشہ رہتا ہے عورت کی کمزوری کا اندیشہ رہتا ہے تو ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ شرعی اعتبار سے تو جائز ہے لیکن طبی اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ بچے کو یا پھر آپ کی بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو تو جائز طبی اعتبار سے بھی درستی ہوگا اور اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر ضرور بھی ضرور رکنا چاہیے اور ہم بستری نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بیوی کو یا بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے گزارش ہے کہ بار بار اس ویڈیو کو سن کر مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور اپنے دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ